اسلام علیکم روڑز امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے خوش اور عباد ہوں گے آج ہم بنانے جا رہے ہیں بڑے ہی مزیدار ساسالن مرگی کے پنجے یا پائے یہاں پر میں نے گھی لیا ہے ہاف کپ لیا ہے اور ایک پیاس میں نے بڑی لی ہے اور اس کو سلائسز میں کٹ کیا ہے گھی لے لو آئل لے لیں جو آپ کو پسند ہو آپ اس کو ایزیلی یوز کر سکتے ہیں اور یہاں پر میں نے آئل یا گھی کی مقدار اس لئے کم رکھی ہے کیونکہ جب ہم اس میں مرگی کے یہ جو پائے ہیں پنجے ہیں شامل کریں گے وہ اپنا گھی انہوں نے بھی چھوڑنا ہے کھڑے مسالے میں ایک دالچینی کا پیس ہے ایک بڑی لاچی ڈالی ہے اور دو عدد سے تین عدد میں نے اس میں لونگ شامل کی ہیں لیسن ادھرک کا پیسٹ جائے گا اور اس میں ٹماتر شامل کی ہیں دو عدد بڑی سائز کے پلکل سمپلی طریقے سے یہ ڈش بنائی جا رہی ہے یہاں پر نمک لارمچو کا پاوڈر سوکھا دھنیا زیرہ حلدی تمام کی تمام چیزیں اپنے اکورڈنگ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں آپ یقین جانے کے اتنی سمپلی طور پر میں نے یہ آج کا جو ہم سالن بنانے جا رہے ہیں تمام وہ چیزیں شامل کی ہیں جو آپ کے کچن میں ایزیلی اویلیبل ہوتی ہیں اس کو ہم اچھی طرح سے بھونیں گے اور اس کو میں کور کر دوں گی تاکہ پان سے دس منٹ میں ہمارے ٹماتر اور پیاس جو ہے وہ اچھی طرح سے کک ہو جائے یہاں پر الحمدللہ پان سے دس منٹ گزر چکے تھے آپ یہاں پر اس کی لک بھی مسالے کی چیک کر سکتے ہیں آپ نے اچھی طرح سے اس کی بھونائی کرنی ہے اب اس ٹیج پہ ہم اس میں ڈالیں گے یہ مرگی کے پائے کہلیں پنجے کہلیں اور اس کو پلیز پلیز ضرور اپنے بچوں کو دیا کریں بنا کر اس میں وٹامن اے ہے وٹامن اے سے یہ بھرپور ہے اور آپ نے اس کو سردیوں میں میکسیمم مہینے میں دو دفعہ ضرور بنائے جن کے ٹیشوز ڈیمیج ہو جاتے ہیں یہ ان کے لیے بہت فائدہ مند ہے جن کے کمر درد رہتی ہے جن کے مسلس پینس رہتی ہیں یہ ان کے لیے بہت فائدہ مند ہے یہاں پر آپ نے پانچ سے دس منٹ اس کی مسلسل بھنائی کرنی ہے پھر اس میں میں ڈالوں گی تقریبا تقریبا پانچ سے چھ گلاس میں اس میں پانی ڈالوں گی اور اس کو ہم کک کرنے چھوڑ دیں گے بیس سے پچیس منٹ لگیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے کک ہو ٹرائے کیجئے گا ضرور بتائیے گا آج کی سمپل سے یہ جو ہم نے سالن آپ کے لیے ریسپی شیئر کی ہے جو بھرپور ویٹامین اے سے بھرپور ہے یہ ریسپی آپ کو ہماری کیسی لگی ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ یقین جانے یہ بہت ہی ٹیسٹی ہے اور اس کا ہم سوپ اگر پی سکتے ہیں تو کیوں نہ ہم اس کا سالن کیوں نہ ہم اپنے روز مرہ کی روٹین میں لے کے آئیں جو ہماری ہڈیوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے یہاں پر میں نے وان ٹی سپون پھر کر کالا نمک شامل کیا ہے اور یہاں پر مزید پانس سے دس منٹ اور گزر چکے ہیں میکسیمم پورے پچیس منٹ لگے ہیں اس ٹیش کو ریڈی ہوتے ہوئے اور یہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کھیں ہم نے کتنا کم ڈالا اور الحمدللہ یہ جو پنجے تھے اس نے کتنا زبردست اپنا جو آئل ہے وہ چھوڑا ہے یہاں پر اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے ٹرائے کیجئے گا کمنٹ بوکس میں اپنی رائے کا ظہار ضرور کیجئے گا کہ آج کی مزدار سے سمپل سی یہ جو ریسپی آپ کو ہماری کیسی لگی یہاں پر میں اس کو توڑ کے بھی دکھاؤں گی کہ یہ اندر تک اچھی طرح سے کک ہو چکے ہیں ٹرائے کیجئے گا اور ضرور بتائیے گا اور کمنٹ بوکس میں اپنی رائے کا بھی ظہار کیجئے گا کہ کون کون اس کو لائک کرتا ہے اور کون نہیں لیکن یہ جو ہماری ہڈیوں کو مضبوط بنانے والی ویٹامن اے سے اگر بربور ہے تو کیوں نہ ہم ایسی چیزیں روٹین وائز اپنی ڈیلی بیسس میں لے کے آئیں تاکہ جو ہمارے بچے جن میں آئرن کی کیلشیم کی ویٹامنز کی کمی ہے تو کیوں نہ ہم ان کو ایسی چیزیں کھلائیں جو اللہ تعالی نے قدرتی ہمارے لئے بنائی ہیں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اندر تک یہ کک ہو کر ریڈی ہے ٹرائے گی جئے گا ضرور دائیے گا انشاءاللہ اسی طرح سے ملوں گی نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ خوش رہے خوش رکھئے گا اللہ حافظ